عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے بغیر قیش کوئی ایٹی ایم نہیں چلتا عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا سپارشوں کا وہاں پیٹی ایم نہیں چلتا عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا سپارشوں کا وہاں پیٹی ایم نہیں چلتا دوستو ایک ایسے شاعر سے گزارش کا مہا ہوں جو ان دنوں پورے ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں جن کا چرچہ جن کا شہرہ جن کی بھوم الحمدللہ ہندوستان سے باہر بھی ہے اور تقریباً کتنے بہت عرصوں سے شیروع تقریب پر آفتاب بن کر اپنا لوہا منوا رہی ہیں میں بڑے ہی عدم کے ساتھ شاید تو پہتنی کی کوشش کرتا ہوں کہ عروج کے جب سفر میں رہنا نظر میں وقت زوال رکھنا عروج کے جب سفر میں رہنا نظر میں وقت زوال رکھنا چڑھاؤ مشکل اتار آسا ہے اس کا ہر دم خیال رکھنا ایک ایسے ہی شاعر جو الحمدللہ پورے شیر و عدم کے شائقین کو ایک سبق دے رہے ہیں جسے دنیا سلسنت سخنوری کا وزیر عاظم جنابِ دل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے دوستو آئیے تشریف لارہے ہیں شاعرِ اسلام سنائیں گے نادیا کلام سنیں گے آپ تمام جنابِ دل صاحب ہے جن کا نام خیر آباد ہے ان کا مقام نظامت کرنا ہے میرا کام نعمت اللہ رحمانی ہے میرا نام مسیرہ ہے میرا مقام سیتہ مڑھی ہے سلے کا نام تشریف لائیے شاعرِ اسلام نوازیں گے آپ تمام اب نعمت اللہ رحمانی کو دیجئے کچھ آرام اس شیر کے ساتھ ملکہ ہندوستان کے چہید شاعر نوجوانوں کی دل کے دھڑکن جنابِ دل خیر آبادی صاحب سے استعبال کہ سکوتِ حرف کو جو اشعار میں اڑان دیتا ہے ایک دو لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ سکوتِ حرف کو جو اشعار میں اڑان دیتا ہے وہی نادِ شہِ کونین سے ازان دیتا ہے اور تیرا سخی تیرے ہر شیر کے بدلِ دل جنت میں عالی شان مقام دیتا ہے اور میں بے بے ساتھ نقیب تجھ پہ کیا نسار کروں تیری آواز پہ تو پورا یوپی بحار جان دیتا ہے مائیک پر جنابِ دل خیر آبادی جسنِ سادی خانہ آبادی تھوڑی سی بھوند آبادی اور جسنِ خانہ آبادی دل خیر آبادی کا مقلہ ناتیہ انداز میں سنیئے ملاحظہ فرمالے کہ برسنے لگی اب دیکھئے گا انشاءاللہ تیار رہیے گا کہ برسنے لگی پرسنے لگی ہاں پرسنے لگی پرسنے لگی آسمانوں سے رحمت پرسنے لگی آسمانوں سے رحمت یہ نامِ نبی کی حضیلت بڑی ہے برسنے لگی آسمانوں سے رحمت یہ نامِ نبی کی حضیلت بڑی ہے برسنے لگی آسمانوں سے رحمت یہ نامِ نبی کی حضیلت بڑی ہے برسنے لگی ہاں پرسنے لگی آسمانوں سے رحمت یہ نامِ نبی کی حضیلت بڑی ہے یہ نامِ نبی کی حضیلت بڑی ہے کیوں یہ دھرنات آقا آقا یہ دھرنات آقا یہ میں پڑھ رہا ہوں اُدھر میری قسمت تُلھن بن رہی ہے یہ دھرنات آقا یہ میں پڑھ رہا ہوں اُدھر میری قسمت تُلھن بن رہی ہے اِدھر نات آقا یہ میں پڑھ رہا ہوں اُدھر میری قسمت تُلھن بن رہی ہے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے ہرِ اِدھر نات آقا اِدھر نات آقا حُلامِ محمدِ خدا کی قسم نے کیا مقامِ محمدِ یہ کہنہ ہے ہر ایک یہ کہنہ ہے ہر ایک حُلامِ محمدِ خدا کی قسم کیا مقامِ محمدِ حُلامِ محمدِ خدا کی قسم کیا مقامِ محمدِ پھرشتوں نے پھلکے پھلکے بچھائی وہاں پر جہاں سے نبی کی سواری چلی ہے پھرشتوں نے پھلکے بچھائی زندہ بات بہت اچھے بھائی پھرشتوں نے پھلکے بچھائی وہاں پر جہاں سے نبی کی سواری چلی ہے پھرشتوں نے پھلکے بچھائی وہاں پر جہاں سے نبی کی سواری چلی ہے میرے مات کوئی شائر آنے والا نہیں ہے ڈاکٹر منور رانہ نے کہا کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی بول دیں محبت سے سبحان اللہ ڈاکٹر منور رانہ صاحب نے کہا کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اور میں چھوٹا شاعر ہوں چھوٹا شعر بڑی پبلک کے نام کرتا ہوں بطور خاص اللہ حضر فرمالے ارض کیا ہے نوشاد بھائی تیار ہو جائیے گا آپ کی فرمائشیں بہت ساری ہیں مگر جہاں سے میرا جی چاہے گا میں سناؤں گا جناب مضمی الحیات صاحب حضرت فاروق دلکس صاحب اور دیگر شعرہ اکرام یہ سنیے گا سنیے گا ماں کے حوالے سے آپ نے شیر پڑھا کہ اے اندھیرہ دیکھ لے موہ تیرا کالا ہو گیا اے اندھیرہ دیکھ لے موہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھے کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا اے اندھیرہ دیکھ لے موہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھے کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی دل صاحب چاہے ہیں نمت اللہ رحمانی صاحب آپ تو الحمدلہ اہلِ قلم ہیں دل خیر آبادی چھوٹا سا شائر ہے ایک مطلع حاضر کرتا ہے بہت چھوٹی سی زمین میں مطلع کبھی کہا تھا کیا انداز ہے چاند سے قسمت بنا لی جائے گی سنیے گا ماں کے لالوں کہ چاند سے چاند سے قسمت بنا لی جائے گی بوڑھی ماں سے جب دعا لی جائے گی اس پہ بولنا تھا واہ واہ عرض کیا ہے کہ چاند سے قسمت بنا لی جائے گی بوڑھی ماں سے جب دعا لی جائے گی آؤ پہلے نیکیاں کر لے جمع بعد میں دولت کما دی جائے گی آؤ پہلے نیکیاں کر لے جمع بہت شکریہ بہت شکریہ عرشت بھائی آپ کا بے پناہ شکریہ چاند سے قسمت بنا لی جائے گی بوڑھی ماں سے جب دعا لی جائے گی آؤ پہلے آؤ پہلے نیکیاں کر لے جمع بعد میں دولت کما لی جائے گی بعد میں دولت کما لی جائے گی خود ہی مر جائے گا ظالم جادوگر خود ہی خود ہی مر جائے گا ظالم جادوگر جان توتے کی نکالی جائے گی خود ہی مر جائے گا خود ہی مر جائے گا ظالم جادوگر جان توتے کی نکالی جائے گی نوشا صاحب